کہ حرد عثمان کا کسی نے دفاع نہیں کیا تھا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے ہم نے دوسرے ایپسوڈز میں بھی کہے کہ حرد عثمان نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میرا دفاع نہیں کرنا میرے دفاع میں لڑائی نہیں کرنی کیونکہ وہ مسلمانوں کے باہمی جنگو جیدال کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی حرد حسن رضی اللہ عنہ حرد عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں زخمی ہوئی ہے حرد حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی زخمی ہوئی تھے اس کے علاوہ عبد عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر یہ بھی زخمی ہوئی ہے ان کے دفاع میں پھر محمد بن حاطب یہ بھی صحابہ میں سے ہیں اور اسی طرح بعض نے ابو حاطب بھی نام لکھا ہے بارال محمد بن حاطب زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اور مروان بن حکم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی حرد عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے اور مطلب یہ لڑتے رہے باغیوں سے ہاں وہاں موقع پہ دو باغی قتل ہوئی ہے اور دو غلام قتل ہوئی ہے باغیوں میں سے تو د دیکھیں ایک سودان بن حمران تھا اس کے بارے میں کافی روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے حرد عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا تھا حرد عثمان کے قاتلوں میں یہ بھی ایک بڑا نمائیہ نام تھا سودان بن حمران تو یہ سودان بن حمران نے جب حرد عثمان پہ حملہ کیا ہے تو ان کی جو بیوی تھی نائلہ وہ آگے بچانے کے لیے آئی ہیں تو وہ موں کے بل جو ہے مطلب ان کے اوپر بھی اس نے وار کیا تو وہ موں کے بل جو ہے وہ گریئے ہیں تو اس نے پھر ان کے اوپر بہت غلی غلیز قسم کا تفسرہ کیا ٹھیک ہے کہ وہ بہت غلیز قسم کے الفاظ ہے اس نے بولے فوش قسم کے الفاظ حرد عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کے بارے میں مطلب اس کو دورانہ بھی مشکل ہو رہا ہے اس پہ پھر جو ایک غلام تھا حرد عثمان رضی اللہ عنہ کا نجی اس کا نام تھا اس نے جب یہ دیکھا تو اسے اس کے اوپر غصہ آ گیا کہ یار یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں یہ تو مطلب دین کے نام پہ آئے ہیں اور اسلام کے نام کی اوپر آئے ہیں اور یہاں آکے یہ گھر کی عورتوں کے اوپر ای ایسے مطلب بحیرت قسم کے لوگ ہیں تو اس نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس کو سودان بن حمران کو قتل کر دیا اس کا ایک اور دوستہ کتیرہ اس نے نجی کو قتل کر دیا تو حرد عثمان کا ایک اور غلام تھا ٹھیک ہے اس کا نام جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے سبھی اس نے پھر کتیرہ کو قتل کر دیا تو دو باغی قتل ہوئی اور دو حرد عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام شہید ہوئی ہے یہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے